پاکستان انشاءاللہ و ماشاءاللہ بہت اچھا کھیلہ ہے اور مطلب تمام فارمیٹ میں بولنگ سے لے کے بیٹنگ سے لے کے سب بہترین تھا صرف یہ کہنا چاہوں گا پاکستان کو کبھی انڈریسٹیمیٹ نہیں کرنا ہاں بھئی انڈیا کیسہ دیا ٹھوکا ٹھوکا پاکستان زندہ بار بھئی پاکستان انڈیا جیسی ٹیم کو مار گیا تو امید ہے کہ فائنل بھی جی جی جائے گا پاکستان زندہ بار بھائی انڈیا کو آج پتا لگیا کہ باپ باپ ہوتا ہے بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیشہ گرور کا سر نیچہ ہوتا ہے ہسٹری ہر بار اپنے آپ کو ریپیٹ نہیں کرتی آج ایک نئی ہسٹری بنی ہے الحمدللہ ٹی ٹوکنٹی ورلڈ کپ میں ہم نے انڈیا کو ہرایا ہے اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو پاکستان نہیں کر سکتا چیمپینز ٹوفی میں بھی موگی کھائی تھی انڈیا نے اور ابھی بھی موگی کھائی ہے آگے بھی انڈیا کی طرف تھا پہلے لیکن جو حالات تھے انڈیا کے تو میں نے اپنا فیصلہ بتل لیا جب بابا رازم نے دوسرا چکا مارا تو میں نے سوچا انڈیا کی ٹانگیں سے لگ گئی ہیں ہاں اور یہ بیلو بھی اس لے پہنے کے آئے تھے انڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا ہواں بہت ساری لیکن یہ پچھانے پالاؤس کے مندل میں بھی گئے تھے دیا جلانے لیکن کچھ ان کو حاصل وصول نہیں ہو سا گا اس سے کوئلی نے اچھا کھیلا لیکن موگی کھائی انہوں نے پچاس مولوں میں پچاسن بنائے ہار جیت کھیل کا حصہ ہے انڈیا انشاءاللہ آسٹریلیا کو اکلے پینج میں آرائے گا لیکن ورلڈ کپ پاکستان جیتا ہے بولنگ بیٹنگ آل اراؤنڈ فرس کلاس بہترین دل خوش کر دیا اب موقع کیا چاہیے اگلی دفعہ کا انتظار کریں شکریہ مہج آج بہت اچھا ہوا خاص طور پر بابا رازم اور رزوان نے بہت کلاس کی بیٹنگ کیے ایسی بیٹنگ ہم لوگوں نے کبھی نہیں دے گیا آج تک شکریہ بہت بہت انشاءاللہ آگے بھی ایسی کھیلے گا ابھی تو مین انشاءاللہ فائنل تک پہنچے گا اور آج بہت اچھا کھیلے ایک بھی بیٹنگ ہی تھی پیس بار بہت اچھے پاکستان زندہ بار مجھے بہت اچھا لگا کہ پاکستان میچ جیت چکا ہے اور میری فیملی بہت خوش ہے پاکستان نے آج جس طریقے سے انڈیا کو ورلڈ کپ کے اندر شکست دی ہے کتنے عرصے سے ایک ریکارڈ قائم تھا کہ انڈیا کو پاکستان ورلڈ کپ کے میچز کے اندر شکست نہیں دے پا رہا تھا لیکن آج ابتدائی میچ کے اندر جس طریقے سے پاکستانی ٹیم نے ناکو چنے چوبوا دی ہیں انڈین سیم کو یہ ان کے لیے ایک برتناک شکست دے اور مدتوں ان کو اور ان کے کپتان کو اور انڈینز کپٹن کو آنے والی نسلوں کو یہ شکست جو ہے وہ یاد رہے گی اور سب سے اہم ترین بات کہ جس طریقے سے پچھلے ایک سال کے اندر ایک شائی خطے کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں اخوانستان کے اندر انڈیا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا پاکستانی باٹر سکیو پر ان کو انڈیا شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے آج کھیل کے میدان کے اندر بھی انڈیا کو ایک برتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تو پاکستان سندہ آباد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول پاکستانیوں کے لیے خوشی کا پیغام ہے اور انڈیا والے سے اتنا کہنا ہے پاکستان جیتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوئی ہے ہمیں کہ اس کے نارے کے لیے پاکستان زندہ آباد جی بلکل ہمیں امید تھی ظاہر سی بات ہے اور دس وقتوں سے پاکستان جیتا ہے ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے بہت خوشی ہے کہ پاکستان جیت گیا بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے پاکستان بس ایسے آگی ترکی کر دی رہا ہو کافی ٹائم کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بس میں کیا پتا ہوں اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے کافی ٹائم سے سوچتے تھے کہ کب ہم انڈیا کو آرائیں گے ورلڈ کپ میں لیکن آج اللہ نے ہم کو محقہ دے دیا اور آپ کے سامنے ہیں کہ دس فکٹوں سے فتحیاب ہوئے ہیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے پاکستان بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے پاکستان ب nomرانوں کے بعد ی ستھیلوں کے بعد جیتے ہیں وقت چڑة ہیں پاکستان تو اґشان کی 그런 Zus Ç belki پاکستان جیتتے ہیں smelling قلوب بہت اچھا کھیلا اور ہمیں یہاں بہت مزایا پوری پاکستان کو یہ جیت مبارک پوری پاکستان پاکستان کی یہ وہ ٹیم ہے جس کو نیوزیلینڈ آسٹریلیا انگلینڈ اور انڈیا کو کٹا کر دو یہ پھر بھی جیتیں گے آپ سب ناظرم بات کیجئے اس کو لائک کیجئے کمینڈ کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے موسیقی